ہلو فرنس اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل فرنس پچھلے ویڈیو میں جو میں نے فل بازو زین سویٹر شٹیپ بائی شٹیپ بتانا شروع کیا ہے آج اس کی پارٹ نمبر فور ہے اس سے پہلے میں نے تین پارٹ اپلوڈ کر دی ہے جس میں میں نے فرن پارٹ اور بیک پارٹ بتائی ہے تو اگر آپ اس سے دیکھنا چاہتی ہے تو آپ کو چینل پر مل جائے گی یا پھر میں دسکرپشن باکس میں تینوں پارٹ کی جو لنک ہے وہ ڈال دوں گی تو آج اس کی پارٹ نمبر فور ہے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زین سویٹر میں ہمیں گول گلے کے لیے کتنے فندے اٹھانے ہیں اور اس کی بینائے کیسے کرنی ہے جو ہم ڈبل بورڈر بناتے ہیں نورمیلی فولڈ کر کے وہ ہم کیسے بنائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں اس کا ویڈیو تو دیکھیں گول گلے بنانے کے لیے ہمارے پاس اس طریقے کا جو پوائنٹڈ سلائے ہوتی ہے دونوں ساتھ سے ایسے سلائے چاہیے اگر آپ کے پاس اس طریقے کا سلائے نہیں ہے تو آپ جو سرکولار نیٹنگ نیڈل آتی ہے اس سے بھی آپ جو وائر والی نیڈل ہے اس سے بھی آپ اس کو بنا سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس وائر والی نہیں ہے اس طریقے سے جو دونوں ساتھ سے پوائنٹڈ سلائے ہیں اس کا بھی اس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس وہ آپ سے بھی آپ کو اس سے بنانے میں ایزی لے گا اس سے لے لیجئے تو پہلے جو ہے ہمیں اگر ہم اس طریقے سے دونوں سائٹ سے پوائنٹ ایج سلائے لیتے ہیں گول گلہ بنانے کے لئے تو ہمیں چار سلائے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ہم تین سلائے میں فندے اٹھاتے ہیں اور ایک سلائے سے ہم اس کی بنائے کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو اس سے سرکولر نیٹنگ نیڈل سے بنانا بتاؤں گی گول گلہ جو ہم بناتے ہیں اس سے میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ جو سلائے ہیں یہ میری دس نمبر کی سلائے ہیں کیونکہ میں نے بورڈر بھی دس نمبر سے ہی بنائی ہے گلے کی جو بورڈر ہے اس سے بھی ہم دس نمبر کی سلائے سے ہی بنائیں گے آپ نے جس سلائے سے بورڈر بنائی ہے اسی سلائے سے آپ کو جو ہے گلے کی بورڈر بنائی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم فندے کیسے اٹھائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک سائٹ اس طرح سے لینی ہے ایسے اور سیدھی سائٹ جو ہے اپنی طرف ہونی چاہیے گلا جو ہم فندے اٹھائیں گے اس کی جو سیدھی سائٹ ہے سوائٹر کی دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے یہ میری باڈی کے جو ہم جو بھی اسے پہنے گا اس کی جو لیفٹ سائٹ ہے اس والے سائٹ ہے تو یہاں سے ہی میں اس کو فندے اٹھاؤں گی اس طریقے سے ایسے آپ دیکھ سکتے ہو ایسے کر کے یہ میں نے شولڈر جوائن کی ہے یہاں پر یہاں سے ہی میں فندے اٹھاؤں گی اور فندے جو ہے جب ہم اٹھائیں گے تو سیدھی سائٹ اپنی طرف ہونی چاہیے اور جو اُلٹھی سائٹ ہے اس طرف ہونی چاہیے تو یہاں سے میں اس طریقے سے سلائے کو ڈالوں گی اور فندے اٹھاؤں گی ایک ایک کر کے جتنے بھی میری یہاں پر فندے اٹھتے ہیں اس سے میں راؤنٹ میں اٹھاتے جاؤں گی تو پہلے میں جوائنٹ کر کے تھوڑا سا فندے اٹھا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے ہم اس کو فسائے کے پہلے ایسے اور فسائے کے بعد یہاں پر ایک گھاٹ لگا دیں گے اس طریقے سے ایسے اب ہم فندے اٹھائیں گے ہاں سے دیکھیں اس طریقے سے ایسے فندے اٹھائیں گے جہاں سے ہم نے فندے اٹھائیں گے جہاں سے ہم نے دیکھیں چھوٹی کی طرح یہ دیکھے گی تو اس میں سے آپ کو فندے کو نکالنا نہیں ہے اس کے پاس والے جو فندہ ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا آپ کو دیکھا دیتی میں اس طریقے سے یہ چین، یہاں سے ہمیں فندے نہیں اٹھ ....Deep دیکھیں دیکھیں یہاں سے فندے کو ایک ایک کر کے نکالیں گے ان سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں سیدھا یہ ہے یہاں پر ڈا لیں گے اور یہاںچ جوiles ڈاکرdensرنیات دیکھیں والے کیوں میں اگر آپ کو لائٹ روح بشینوں Ồ کیانا میں آپ후 اللہ پر téléوح پیوجی hommes بنائیں گے اچھاں سے ڈالیں گے اور اچھاں سے نکالیں گے جانا ہے لکھائیں ہمیں بس بارے میں اچھاں لنے یہ خلاص مور ایسی کو ہمارے تسازے سب کو ثوڑا سا گیپنگ دیں گے آپ پر ایسے گیپنگ دے کے اٹھائیں گے اس کو کچھ کر کے پھر دیکھیں آپ پر ایسے ہے یہاں سے اٹھائیں گے تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے راونٹ میں اس میں فندے اٹھاتے ہوئے لاشت یہاں تک آجانی ہے ایک اک کس سائیڈ سے دکھیں آپ یہاں پر اٹھائیں گے جتنے بھی آپ کے فندے اٹھتے آپ کو ایسے ہی اٹھاتے ہوئے مجھے تو اس طرح کے لیے لیکن جس میں اس کو وہاں عبق کے لگ میں میں determine دیکھیں یہاں سے اٹھائیں گے تو اس طرح سے اٹھا کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی فندے میرے یہاں پر ٹوٹل اٹھے ہیں تو دیکھیں فرنس میں میں نے فندے ٹوٹل اٹھا لیا ہے یہاں پر جو ہے میرے ایک سو پندرہ فندے اٹھے ہیں آپ کی جتنا اٹھتا ہے آپ جو ہے اپنی حساب سے اس کو اٹھا لیجے کسی کو جو ہے گلا تھوڑا دلہ پسند ہے کسی کو تھوڑا ٹائٹ پسند ہے جیسے بھی آپ کو پسند ہے آپ اپنی حساب سے اس میں فندے اٹھا لیجے اور اس میں جو فندے اٹھانے آپ کو ایک سو دس سے ایک سو بیس تک فندے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ایل سائز کے لیے اور اگر آپ اس سے زیادہ اٹھائیں گے تو گلا تھوڑا ڈلہ ہو جائے گا تو اس حساب سے میں نے جو ہے ایک سو پندرہ فندے ہاں پر اٹھا لیجے تو اب میں اس کی بورڈر بناؤں گی بورڈر جو ہے میں نے جیسے پلے میں بنائی ہے ایک سیدھے ایک کلٹے کا ویسا ہی میں یہاں پر بناؤں گی تو اس کو میں نے راؤنٹ میں پورا اٹھا لیا ہے ایک سو پندرہ فندے تو اب دیکھیں آپ پر یہ پہلی سیلائی ہے سیدھے سائز سے یہ جو ہے شٹارٹ ہوگی جتنے ہمارے پلے میں رہتی ہے اس کے دس فندے زیادہ اٹھانے ہے اسے تھوڑا سا زیادہ ہی ہمیں دس فندے اٹھانے ہے تو پلے میں میرے یہاں پر جو ہے ایک سو دس فندے تھے اور یہاں پر میں نے پاس فندے زیادہ اٹھائے ہیں باقی آپ اپنی حسابسس میں کم زیادہ کر سکتی ہے تو آپ دیکھیں آپ پر پہلی سیلائی ہم سٹارٹ کریں گے بورڈر جو ہم بنائیں گے ریب بورڈر دیکھیں یہ پہلا فندہ ہے اسے ہم سیدھا بنائیں گے اس طریقے سے پھر اون آگے ایک فندہ اولٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اس جگہ آپ اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ میری جو ہے بورڈی کیا جو ہے اے beneath saite german center دیکھیں ایک فندہ اولٹا ایسا پھر اون پیچھے ایک فندہ lesser جہاں پاس چوزیوں میں شڑھا کر دیکھیں اس کیا دقائیں زی 학 obsolete اس کو بھید یہ پھولیں۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیمہ ڈیک سکتے ہیں کیارانے والی جو سالات آیا وقت اے وہ اوتا لاؤں چاہیے اس کو جونої — بناتو ر یا آپ کن بناتے جون نے گھنے اگر اپ اس ٹرڈنگ سیدھے سے کر رہی mic окs اسٹارٹنگ ہی صداعہ چاہ decوبی اور سیدھے ساتراعرت سے واقعہ پر میں آخر میرے سیدھے سی نوجہ کنے آخر میرے ساتریں گے اور بالکر میں ملک لیکن ہے ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ بورڈر بنا رہی ہو تو آپ کو جو ہے اسی طریقے سے سیدھے سے اگر آپ اسٹرٹ کر رہے ہو تو آپ کے لاشت میں اُلٹا فندہ آئے تو کہیں پر بھی آپ اسے ایک فندہ بڑھا سکتے ہو یا پھر اپنی ساب سے اس کو گھٹا بھی سکتے ہو پھر میں سٹارٹنگ سیدھے سے کروں گی ایک فندہ سیدھا پھر اُلٹا پھر اُلٹا پھر اُلٹا اس طریقے سے بناتے ہوئے لاشت تک بَلَشت یہاں تک میں بنا لیتی ہوں پھر اُلٹا کو ورکا کرتے ہو ایک سیدھے اُلٹے میں اس کو ڈبل بورڈر بناوں گی ڈبل مطلب یہاں پر اگر آپ شات سالائی کی بارٹر بناتے ہیں جو ہم سنگل بورڈر بناتے ہیں 7 8 سالائی کی اس کا ہم ڈبل بناتے ہیں مطلب 7 سالائی ہم بناتے ہیں تو اس کا ڈبل ہوتا ہے 14 سالائی اگر آپ یہاں پر 10 سالائی بناتی fingernaد سنگل بورڈر تو اس کا ڈبل ہوتا ہے جو ہے بیس سلائے تو اس طریقے سے آپ کو اس کی پٹی جتنی چاہیے اس کا آپ ڈبل کر لیجئے اگر آپ جو ہے آٹھ سلائے کی پٹی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈبل ہے سولہ سلائے جیسے بھی آپ کو پٹی پسند ہو آپ بیسے ہی اس کی جو ہے ایک سیدھا ایک اولٹے کا بورڈر بناتے ہیں پٹی جو ہے منا لیجئے اس کے بعد اس اس کو ہم فولڈ کر کے اندر کی طرف سلائے لگا دیں گے جو ہم ڈبل بورڈر بناتے ہیں فولڈ کر کے ویسے ہی تو اس کو میں اسی طریقے سے ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اولٹا ایک فندہ سیدھا اولٹا کر کے اس کی ڈبل میں بنا لیتی ہو پھر میں آپ کو گن کے بھی بتا دوں گی کہ میں نے کتنی سلائے کا یہ پٹی رکھی ہے تو پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہو اس کو ہم جو ہے راؤنٹ میں ہی بناتے ہوئے کریں گے پر ہمیں کہیں پر بھی سلائے کو چینج نہیں کرنی ہے جہاں سے ہم نے اسٹرٹ کیا وہاں سے پھر سے اس کو راؤنٹ میں مناتے ہوئے اسٹرٹ کریں گے یہاں سے اور جب ہم اس کو یہاں سے جو ہے اولٹا فندہ بنائیں گے پھر سیدھا فندہ جب ہم سلائے کو چینج کریں گے تو اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے کریں گے تاکہ یہاں پر کوئی ہول نہ آئے تو اس طریقے سے میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہو دیکھیں اس کی بورڈر جو ہے میں نے اتنا بنا لی ہے یہاں پر جو ہے میں نے چوبیس سلائے بنائی ہے اس طریقے سے دیکھیں ایک سیدھا ایک الٹا کرتے ہوئے راؤنٹ میں میں نے اس کو ٹوٹل چوبیس سلائے میں نے بنا لی ہے کیونکہ میں اس کو فولڈ کر کے پھر اندر کی طرف اس کو سلائے لگاؤں گے تو یہ ڈبل بورڈر ہو جائے گی اور ڈبل جو ہے اس طریقے سے کریں گے ایسے اس طریقے سے تو یہ بارہ سلائے کی جتنا میری چڑھائی ہوتی ہے اتنا ہی یہ رہی گی جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس لیے میں نے آپ پر چوبیس سلائے بنائی ہے اگر آپ کو اس کی پٹی تھوڑا چوڑا چاہیے تو آپ اپنی سابسس میں روز جو ہے بڑا بڑا سکتے ہیں اپنی سابسس کی اور لمبائی کر سکتے ہیں میں نے آپ پر ٹوٹل چوبیس سلائے بنائی ہے اب میں اس کی فندے اتاروں گی تو دیکھئے یہاں پر تو اس کی جو چوڑائی ہے جتنا اپنی بھے آپ کو چاہیے اس کا ڈبل بنا لیجی ہے اس کے بارد اس کی فندے اتارہ пон PvP ever دلی بنائنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دس یا بارہ سلائے بنانے کے بعد پھر اسی طریقے سے فندے ہوتا رہیں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے میں نے دیخواہ ن mica کیا تھا دیکھئی اوالہ شولڈر ہے یہاں سے ہی میں نے دیتھانا رکھیا اور بارڈر میں نے یہاں سے بنائی اور جب ہم اس طریقے سے سلائیوں سے بناتے اس طریقے کا سلائیوں سے ہم بناتے ہیں جو وائر去 hi ہوتی ہے اسے ہم بناتے ہیں تو ہمیں کہی پر بھی سلائی کرنے کی ضرورت نہیں بٹی سیم ایکویل جو ہے یہ رہتی ہے کہیں پر بھی آپ کی جو ہے تھوڑا سا بھی ڈیلا یہ نہیں بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے پورا یہ ایک برابر بنی ہے کہیں پر بھی ڈیلا نہیں پڑی ہے کیونکہ ہم نے کہیں پر بھی سلائی کو چینج نہیں کیا ہے اسی کو ہم نے راؤنڈ میں بناتے ہوئے اس کی چوڑائی ہم نے اس طریقے سے بنا لی ہے تو اب دیکھیں ہم بورڈر کی فندے اتاریں گے اور اگر میں آپ کو یہ دیکھیں انٹسیم سے نہ آپ کو دکھاؤ تو اس کی جو ٹوٹل میں نے چوڑائی رکھی ہے یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے ایسے اور اس کو دیکھیں ٹوٹل میں نے تین انسھ کا یہ بورڈر بنای ہے اتنا چوڑائی میں نے اس کو بنای ہے اور اب ہم اس کو جب اگر آپ کی ضرورت کریں گے تو یہ دیر ڈینس آئے گی تھوڑا سا یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اولن ہے جب ہم اس کو یوس کریں گے تو تھوڑا سا یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں تو اب دیکھئے ہم فندے اتاریں گے فندے کیسے اتاریں گے پہلے ہم اس کو خیچ لیں گے جیسے ہم بورڈر بناتے ہیں ویسے ہی سے اس کو ایسے خیچ کے پھر اس ایسے فندے اتارنا شٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے بورڈر شٹارٹ کیا تھا بنانا دیکھیں اس طریقے سے یہ پہلا فندہ یہ سیدھا ہے تو اسے ہم سیدھا ہی بنائیں گے ایسے اور اون آگے یہ دوسرا فندہ یہ اولٹا فندہ ہے اسے ہم اولٹا ہی بنائیں گے ایسے اور پیچھے کی طرف سے اس طریقے سے فندے کو تھوڑا سا ڈیلا کرتے ہو اس کو اتار دیں گے اس طریقے سے پھر اون پیچھے یہ پہلا فندہ سیدھا ہے اسے ہم سیدھا بنائیں گے اسے اور اس فندے کو ہم آگے کی طرف سے اس طریقے سے ڈالیں گے اور تھوڑا سا فندے کو ڈیلا کر کے ایک کے اوپر سے ایک کو چڑھا دیں گے ہم یہاں پر اس لئے ڈیلا اتار رہے ہیں کیونکہ ہمیں پھر اولٹی طرف سے اس کو سلائے بھی کرنے ہیں تو یہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا ڈیلا کر کے اس کو اتار دیں گے اس کے بعد اون آگے پھر ایک فندہ اولٹا جو فندہ اولٹا ہے اسے ہم اولٹا ہی بنائیں گے اور جب ہم اس کو اتار دیں گے اولٹے فندے کو تو ہم سلائے کو ایسے پیچھے کی طرف سے فندے کو نکالیں گے اس طریقے سے پھر اون پیچھے ایک فندہ سیدھا ایسے اور اس سیدھے فندے کو ہم آگے کی طرف سے سلائے کو ایسے لیں گے اس طریقے سے گرہ دیں گے پھر اون آگے ایک فندہ اولٹا ایسے اور اس فندے کو ایسے سلائے سے ہی اتار دیں گے پھر اون پیچھے ایک فندہ سیدھا سیدھے مجھے سلائے میں ڈال کے اس طریقے سے ہ colours دیں گے تو یہ جو ہماری فندے گٹیں گے اس طریقے سے اس کی لکا آئے گی دیکھیں چین والی لکا آئے گا اس طریقے سے تو باناتے ہیں توaby egg کارتے ہیں تو اگر ہم اسی طریقے سے سیدھا بائنڈ deux کرتے ہیں تو اس کے جانس پرائیں یہ اچھا چاہ جاتی ہے کہیں پر بھی یہ اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس کو میں راؤنڈ میں پورا یہاں تک اس کو نکال لیتی ہو تھوڑا سا میں پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہو تو اگر دیکھیں فرنس اس طریقے سے لاشت تک میں نے اس کو اٹھائے لئے ایسے اور یہ اس طریقے سے اور لاشت کا خوندہ اُلٹا ہے اون آگے ایک خوندہ اُلٹا اور پیچھے سے آگے کی طرف سے اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد دیکھیں ہم سلائی کو سائٹ کر لیں گے کیونکہ اب ہمیں سلائی کی ضرورت نہیں ہے اب ہم سوئی لیں گے سوئی سے ہم اس کی سلائی کریں گے دیکھیں فندے کیسے اتا رہے ہیں یہ اب دیکھ سکتا اس طریقے سے یہ فندے اتا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں دھاگے کو ہم اچھا خاصتہ لمبا کر کے اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ اندر کی طرف سے پورا راؤنٹ میں ہو جائے اتنا لمبا ہم اس دھاگے کو کٹ کر دیں گے اگر ہم اس دھاگے کو شورٹ کر کے کٹ کریں گے پھر اگر جو ہے سلائی کے ٹائم دھاگہ کم پڑ جائے تو پھر دکھت ہوگی آپ کو اس کو کٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس دھاگے کو ایسے اندر کی طرف سے ڈال کے نکال لیں گے تھوڑا سا گاٹ لگا لیں گے ایسے اب ہم اس کو سوئی میں ڈال لیں گے اس کو سوئی میں ڈالنے کے بعد دیکھیں ہاں پر تھوڑا سا ہم فنشنگ دیں گے یہاں پر بلا پھر دیکھیں یہ یہاں پر اور یہی جو پہلا والا پھندہ ہے یسکے اندر سے wellواپندہ ہے دیخواہ یہ جو سیدھ Souisaوا بلا путا ہے اس میں سے ہم سلائی کو ایسے ڈالیں گے اور اس کو ایسے کیج کے یہ برابر کر لیں گے ایسے پھر ایک بار اس کو نکال لیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہاں پر یس کے ٹائٹ کر دیں گے تھاکہ جہاں ہم نے اس ٹرٹانگ کی یہاں پر جو ہے فنشنگ اچھے سے آجائے اب ہم اس کے سلائے کریں گے تو دیکھیں کیسے کریں گے اندر کی طرف ہم اس کے سلائے کریں گے دیکھیں یہ اُلٹی سائٹ ہے یہاں سے ہم اس کو راؤنٹ میں پورا سلیں گے ایسے دیکھیں جہاں پر ہماری داگا ہے اور جہاں سے ہم نے فندے اٹھائے یہاں سے ہم نے فندے اٹھائے اور اس کو ایسے فول کر کے گلے کو جو بورڈر ہے اس کو ہم ایسے فول کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں سے اسٹارٹنگ کی تھے تو یہاں پر ہی ہم اس کی سلائے ایسے کریں گے دیکھیں اے والا فندہ ہے اس میں سے ایسے اور یہ جو بورڈر والا فندہ ہے اس سے بھی ہم ایسے لیں گے دونوں کے اندر سے اس کو نکالیں گے سوئی کو اور اس کو ایسے بند کر دیں گے تھوڑا سا یہ ایسے بند کریں گے اس طرح سے پھر سے دیکھیں یہاں سے ایک فندہ لیں گے دیکھیں یہاں پر چین دکھیں گے آپ کی یہ دیکھیں آپ نے جو فندے اٹھائے ہیں اس کی ایک چین دکھیں گے ایسے اور یہاں سے ایک چین لیں گے اور اس پٹی سے ہم ایک چین لیں گے ایسے اور اس کے اندر سے سوئی کو نکالیں گے ایسے اب پھر سے دیکھیں یہاں سے چین لیں گے پھر اس پٹی سے ایک چین لیں گے اور اس کو ایسے سل دیں گے ایک چین یہاں سلیں گے ایک چین یہاں سلیں گے اور اس کو ایسا سل دیں گے تو اسی طریقے سے ہم سلائی کرتے ہوئے لاشت یہاں تک ہم اس کو بند کر دیں گے پورا راؤنٹ میں اس کو ہم ایسے ہی سلیں گے اور اس کو جب ہم اس کی سلائی کریں گے تو یہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے ایسے ڈیلا ڈیلا کر کے ہی ہم سلیں گے پورا میں کمپلیٹ کر لیتی ہو سلائی تھوڑا ڈیلا ڈیلا کر کے میں کر لیتی ہو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہو اس کا گالہ کیسا بنا ہے اس کی فنشن کیسے آئی ہے تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے اس کو راؤنٹ میں سلائی لگاتے ہوئے لاشتہ کا گئی ہوں یہ اُلتھی سائج سے میں نے اس کی سلائی لگائی ہے دیکھ سکتے ہوں اس طریقے سے تو یہregonسٹ یہاں تھا اس طریقے سے اور یہاں پر ہم اسے ڈ Evet Asya undیا organizational healing یہاں پر اس طریقے سے کسکہ سوئے کو ڈالیں گے اور یہاں پر ایک آkle کا لیں گے آج سے پ prendreちょっと gl villages ahí اسےے نکالیں گے اور اسے گھرuğu اس میں لگا لیں گے اور اِس بچ ان کو تھوڑا سا ہم اندر کی طرف دبا دیں گے اس طریقے سے ایسے اور ان کو تھوڑا ساں دبا دیں گے تھاکہ یہ نہ کھلے اس طریقے سے دیکھیں اور اس داگی کو ہم یہاں پر کٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ ہماری جو گلہ ہے گول گلہ وہ بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو سیدہ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گول گلہ یہ دیکھنے میں اس طریقے سے ہے جب آپ اس کو سرکے کو طریقے سے دیکھیں گے دیکھیں سیدہ کس میں ہوگی فنhilہ نے دیکھ biclaw اس کیسے بہت طریقے کا جو دیو بارڈر ہی done سیدہ بہت بہت اس ہے بہت سائٹ سے لوگ آتی ہے جائے گے اس طریقے سے تھوڑا سا سٹیچیبل ہے تو یہ تو اور تھوڑا سا یہ پھیلے گا ایسے تو فرنس اے والا گلہ آپ کو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر بھی کلک کر دیجئے گا آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لئے اگلے ویڈیو میں ایک نیڈیزن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا تھانکیو